آپ دعا کریں کہ یہ شارک کا پیس بجج ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلی صرف چار شارک تھی اب یہ دون ہو گیا ہے اور آج ہم بسم اللہ کے فود میں پینا ڈول کے دو ڈروپس بھی ڈالیں گے آج میرے بھانجے آ رہے ہیں ابراہیم اور ارزان ابراہیم کو کیج کے اندر ڈالیں چلو پیرت میں ہمارے پاس ابراہیم کو ڈالیں چلو اب یہ بجہ آئے گا نہ بھڑو بسم اللہ آپ ادھر ویٹ کرو آپ کا بوڑا چینج کر رہے ہیں بودھر نہیں جانا ہے نو بوڑا اس نے سارا ہی گندہ کر دیا یہ پوٹی کر کے اس کے نیچے یہ شوپر ہی بچھا دیں گے شوپر کی وجہ سے بچا رہا ہے ابھی یہاں پر شوپر بچھایا ہوا تھا اس لئے یہ گتہ بچا رہا ہے لیکن یہاں سے پھر بھی خراب ہو گیا اس نے یہاں سے یہ ٹکے سارا خراب کر دیا اب یہ ہم اس کا بوکس بھی نیا لے کے آئیں گے انشاءاللہ چلیں جی بسم اللہ کا بوکس آف کر لیا ہے اس میں یہ شوپر بچھا دیا میں نے نیچے چلیں جی بسم اللہ کا بوکس آ گیا بوکس تو نہیں ہے بوڑا چینج کر دیا ابھی ہم نے نیا بوکس لے کے آئیں گے اس کا یہ دیکھیں اسے اپنے بوکس کی کتنی پہچان ہے بوکس میں آنا چاہ رہا ہے آجا 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 اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب اور آج ہم بسم اللہ کے فود میں پینا ڈال کے دو ڈروپس بھی ڈالیں گے کیونکہ یہ ایک ویک میں ایک بار دینے ہوتے ہیں دو ڈروپس ہم نے اس کو دینے ہیں پانچ دن ہو گئے ہیں بسم اللہ فود آ گیا آج بسم اللہ کے ہم نے فود میں پینا ڈال کے ڈروپس ڈالے ہیں آج بسم اللہ پینا ڈال والا فود کھائے گا جب ہم اپنے بسم اللہ کو لے کے آئے تھے تب یہ نائنٹی ڈیز کا تھا اب یہ ماشاءاللہ ہنڈرڈ ڈیز کا ہونے والا ہے اور ہمارے سبسکرائبر بھی ہنڈرڈ ہونے والے ہیں فینیش کل والے ویلوگ میں ہم نے فشز کا پانی چینج کی ہے اب یہ والی شارک کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ نیچے بیٹھ گیا یہ ڈونسی ہو گئی ہے اب یہ کل جب پانی چینج کیا ہے کل تو بلکل ٹھیک تھی ہمارے پاس وہ والا شارک کا سب سے بڑا پیس تھا اور اس کے بعد ایک یہ اور دوسرے نمبر پر ایک یہ شارک تھی اور باقی وہ تیسری والی شارک جو چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ کا جو پیس ہے وہ پڑا ہوا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بیڑ کھلایا تھا بسم اللہ پتہ ہے آپ کو آپ ہی آ رہی ہیں آج میرے بھانجے آ رہے ہیں ابراہیم اور ارزان لہور سے آ رہے ہیں وہ اور وہ بہت زیادہ شرارتی ہیں بسم اللہ ہمارا ان کے چار بھائی کے اوکر بیٹھا ہے بسم اللہ آپ کو بتا ہے یہ چار بھائی ابراہیم اور ارزان کی ہے وہ ان پر بیٹھ کے اپنے ٹوائز کے ساتھ پلے کرتے ہیں بھانجے اتنے زیادہ شرارتی ہیں انہوں نے گھر میں اسٹریلین برڈز رکھے ہیں وہ بھی جو ہے ان کو ہلاتے رہتے ہیں ان کو مارتے رہتے ہیں اتنے زیادہ شرارتی ہیں اور اب جب وہ فیصلہ باب ادھر آ جائیں گے تو انہوں نے میرے بسم اللہ کو جو ہے نا بہت زیادہ تانگ کرنا ہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کو ہم نے ابھی تک اس باکس کے اندر ہی رکھا ہوا ہے یہ اس کا پنجرہ یہاں پر رکھ دیا ہم نے پنجرے میں ہم اس کو اس لئے نہیں بٹھا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ایک بھائی سے بات کی تھی جب ہم پنجرہ لینے گئے ہوئے تھے تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ اگر ان کو ابھی چھوٹے ہوتے پنجرے کے اندر بٹھانا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی نہیں بیٹھیں گے آپ کو نہ بائٹ کریں گے پنجرے میں ریکھنا یہ ذرا وحشی سے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کے پاس بھی نہیں آتے جب آپ ان کے پاس ایسے ہینڈ کریں گے تو یہ آپ کو کٹیں گے تو اس لئے ابھی ہم اس کو اپنے پاس ہی بٹھا رہے ہیں کیونکہ ابھی تو یہ تین ماہ کا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ محراجو ہے بسم اللہ ہمیں کٹتے ہمارے پاس نہ ہے ابھی بھانجے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیا کٹتے ہیں اگر تو اس کو زیادہ تنگ کریں گے تو میں ان کو ڈراؤں گا ویسے کہ یہ کٹتا ہے اگر ان کو ڈراؤں نہ تو اپنا ہاتھ اس سے پیچھ ہی رکھیں گے پھر وہ اس کے آگے ہاتھ نہیں کریں گے اگر ان کو ڈراؤں نہ کہ یہ کٹتا ہے تو پھر تو وہ دور ہی رہیں گے بسم اللہ یہ فیش اس کو ابھی تک ہی اٹھی نہیں ہے ایسی بس لیٹی ہوئی ہے آپ دعا کریں کہ یہ بچ جائے ہیں ہمارے پاس صرف چار شار تھی ایک یہ بڑا شار کا پیس ہے اور باقی ایک یہ تھا اور ایک وہ سب سے چھوٹا ہے اور یہ چھوٹا جو ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہوگئی ہے میں کہ ان کو کھڑا کر رہا وہ پتہ کوندی نہیں ہے پانی نہیں ہے صحیح ہے اب یہ چال رہی ہے نہیں وہ بیٹھ گئی ہے وہ تو نیچے چلے گئی ہے یہ دیکھیں فیش کو اب یہ نیٹ کے اوپر ہم لے کے ہیں نیٹ سے پکڑا ہے یہ لیں باہر آگئی ہے نیٹ سے ایسے دیکھیں آپ ایسے تو پھرتی ہے اچھی بلی گھومتی ہے جان ہے اس میں لیکن پتہ نہیں کیوں نیچے آکے بیٹھ جاتی ہے بابا کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ پیالے میں پانی گرم کیا ہے تو پیالے میں ڈال کے اس کو کھانا ڈالتے ہیں شاید یہ کچھ ٹھیک ہو جائے اب یہ دیکھیں پھر نیچے آکے بیٹھ گئی ہے ٹھو بھئی ترسلے چلے گئی ہے پانی اور ڈالنا پڑھنا ہے پانی کافی کام ہے پانی اس میں سے ڈال ویسے تو جان ہے لیکن جنہیں کھاؤں کچھ اور نہیں تر پتہ جان کی کرو پانی بدل ہے مجھے لگتا ہیٹر بھی اتار دیا تھا پھنڈا پانی ہونے کی وجہ سے پانی پیسی کھڑا کھڑا پڑھنے پانی پیسی کھڑا کھڑا پڑھنے میں نے اس میں سے ہیٹر نکال دیا تھا لیکن میں نے پھر سے ہیٹر لگا دیا کہ شاید یہ پانی تھنڈا ہونے کی وجہ سے ایسے ہوئی ہو پانی اس میں گرم کر کے بھائٹی کھڑا پڑھنے دیا یہ کھڑا پڑھنے بابا کہتے ہیں شاید یہ کھانا کھائے تو ٹھیک ہو جائے کچھ ماشاءاللہ پیس تھا یہ ہمارا شاہر کا یہ صرف اتنا سا پیس تھا جب ہم اسے لے کے آئے تھے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی ہوگی تھی اچھا تو دوستو میں بھی آگئے ہوں اوپر روم میں اور یہ اوپر والا روم ہے اور میں اپنے بسم اللہ کو بھی اوپر لے آئے ہوں ابھی نیچے آپ ہی اور بچے آگئے ہیں اور کافی زیادہ چکھے ماننے کی واضحاتی بچوں کی پوچھ رہے تھے کہ پیرٹ کہاں پی ہے کیونکہ ہم نے ان کو ویڈیو کال کے اوپر پیرٹ دکھایا تھا بسم اللہ اپنا جو ہے تو وہ اس لئے پوچھنے ہیں کہ یہ بسم اللہ کہاں ہیں میں اس کو اوپر اس لئے لے آئے ہوں کیونکہ بچوں نے کافی زیادہ شرار کی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے لاہور گھار میں بھی چار چوزے لیے تھے اور دو پیرٹ لیے ہیں اسٹریلین برڈز تو وہ جو چوزے تھے ان کو کبھی اپنی ٹوائز والی گاری ہے کبھی اس کے پر بٹھا لیتے تھے تو وہ چاروں کے چوزے مار گئے ہیں اس لئے میں اپنے بسم اللہ کا اوپر لے آئے ہوں تو ابھی چلتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں بسم اللہ آپ کدھر ہی ویٹ کرو میں آتا ہوں ابھی ہاں بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے نیچے یہ کیا اوہی میرے پیڈرز آ گئے ہیں یہ اسٹریلین برڈز کو لے کے آیا ہے ہمارا پنجرہ بھی یہاں پڑا ہوا ہے کوئی بھی نہیں ہے یہاں لگتا ہے بچے سو گئے ہیں تو دوستو میرے خیال سے یہ جو پیڈرز نہیں تھے بچے لاہور سے ساتھ ہی لے آئے ہیں اور یہ میرے خیال سے پیر ہے ایک میل ہے اور ایک فی میل ہے تو اب یہ نیو جگہ پی آئے ہیں تو یہ بھی ہران ہو کے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے اپنے بسم اللہ کو نہیں دکھائی یہ والے برڈز وہ دیکھے گا تو ہران ہو گئے اتنے چھوٹے چھوٹے سائز میں برڈز اپنا بسم اللہ تو کافی برے سائز ہے ماشاء اللہ اور یہ اس کے سامنے کافی زیادہ چھوٹے ہیں اپنی فیش کو تو دیکھوں کیا حال ہے فیش کا یہ فیش ابھی تک نیچے لیٹی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا ہوگیا ابھی تک ٹھیک ہی نہیں ہوئی ہے اچھا میں نے بابا کے ساتھ اس فیش کو ہم نے بارٹی کے اندر بھی ڈالیا ہے اور میں نے ایکسیجن پمپ ہی لگایا تھا بارٹی کے اندر تو یہ ٹھیک جا رہی تھی اس کو اکوویڈوم اندر ڈالتے ہیں فیش پتہ نہیں چھا کہ اس کے بیٹھ جاتی ہے آپ دعہ کریں کہ یہ مچھلی ٹھیک ہی ہو بسم اللہ بسم اللہ میرا بسم اللہ بسم اللہ ابھی چین سو رہا ہیں پس اگلام چھ بس ملال بسم اللہ رام رام سے نیچے بچے سو رہے ہیں بسم اللہ بچے اٹھا کے سو رہے ہیں فیش جو ہے نا پہلے تو صرف نیچے لیٹی ہوئی تھی اب تھوڑا سا موو کر کے اوپر کو آتی ہے اور اللہ کرے گا یہ ٹھیک ہو جائے بچے ابھی بھی سو رہے ہیں تو کل کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بسم اللہ کو دیکھ کے بچوں کا کیا ریاکشن ہے اس ویلوگ کو یہاں پر ہی انڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر تو آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں پہل آئکن کو بھی دوبالیں آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ براہیم کو کیج کے اندر ڈالیں چلو 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 پیرٹ نہیں ہے یہ ہمارے پاس براہیم کو ڈالنے چلو وی